نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل یا اہل الكتاب کہ دیجئے اے اہل کتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اور اللہ گوا ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو یہاں اہل کتاب کو اس طرح کیوں پکارا جا رہا ہے ایسا خطاب کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہاں پر حج ہونا چاہیے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اپنی کتاب میں کئی قسم کی تحریفات کر ڈالی اور ان جگہوں کے نام جو تورات میں آئے بھی تو اس سے مراد بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی جگہ بنا لی یا تلاش کر لی فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اس کا حکم کیوں نہیں مانتے حالانکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو قل یا اہل الكتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لِمَتَسُدُّونَاَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو مَنْ آمَنَا جو کوئی ایمان لاتا ہے تَبْحُنَهَا اِوَجَا تم تلاش کرتے ہو اس کا ٹیڑھا پن یعنی جو شخص مومن ہو جاتا ہے تم اس کے سامنے اسلام کی کجی بیان کرنے لگتے ہو تَبْغُنَهَا ہَا کی ضمیر سبیل کی طرف جا رہی ہے یہ لفظ سبیل جو ہے مذکر اور مونس دونوں طرح استعمال ہوتا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء حَلَانْكَ تُمْ گَوَاہُو وَمَلَّاہُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُون اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو تَصُدُّونَا کَلَسْ جو ہے نا یہ سواد دال دال سے ہے صد کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا ہٹانا باز رکھنا تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو کیوں ہٹاتے ہو یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ کیا تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا اسے اس کے اندر ترہ ترہ کے شکوک و شبھات ڈالتے کنفیوجن پھیلاتے اور اس کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی وہ کیا تھی کہ جس آخری نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نہیں اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کیوں تبدیل کرتا اہل کتاب کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ وہ ترہ ترہ کی چالیں چلتے تھے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لئے آپ کو کچھ یاد ہے کہ اسلام سے روکنے کے لئے وہ کیا حربہ اختیار کرتے تھے صبح کے وقت مسلمان ہوتے اور شام کو کفر کرتے تاکہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں اور کیا کرتے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے آپ کی ذات کے متعلق اس کلام سے متعلق ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے مثلا یہ دو اعتراضات جن کے جوابات پیچھے دیئے گئے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تورات اور قرآن ایک ہی اصل سے ہیں تو دونوں کی حلت و حرمت کی قانون میں فرق کیوں ہیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر پچھلے انبیاء کے قبلے کو کیوں نہیں مانتے اس طرح کے کنفیوجن پھیلاتے تھے اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو اور آج کے دور میں کیا ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اور یہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملے گی اس میں میں ایک شخص جو پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا اس کے بارے میں یہ میں پڑھ کے تھوڑی سی بات سناتی ہوں کہ کس طرح وہ اسلام کے بارے میں اب بھی کنفیوجن پھیلاتے ہیں یہ لکھتے ہیں یہ ایک کتاب ہے اور صلیب ٹوٹ گئے یہ ریاض پیٹر کی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ دل میں وہی بے چینی اور بے کلی لیے میں انجیل مقدس کے مطالعے میں مشغول تھا کہ یوہنہ کی انجیل کی یہ آیات کیا آیات ہیں لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے وہ میری گواہی دے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات پڑھنے کے بعد میں والد کے پاس گیا اور عرض کیا کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے کہا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میرے جانے کے بعد ہی وہ آئے گا جو سچائی بیان کرے گا تو کیا یسو مسیح کے بعد اب تک کوئی ایسا آیا جیسا کہ یسو مسیح نے کہا تھا والد کا جواب تھا نہیں اب تک کوئی نہیں آیا البتہ عرب کے سہران میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس نے یسو مسیح کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بہت بڑا جادوگر تھا ایسی جادو بری زبان بولتا کہ لوگ اسی کے ہو جاتے تھے اس نے اپنے مذہب کا نام اسلام رکھا اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اس نے اپنا مذہب جادو اور تلوار کے زور پر پھیلایا جو اس کو نہیں مانتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا تھا وہ کہتا تھا لوگوں مجھے نبی مانو ورنہ مار دیے جاؤ گے والد نے کہا کہ اسلام دراصل وحشت اور جہالت کا مذہب ہے مسلمان غیر محذب ایاش عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفین کو زندہ جلا دینے والے لوگ ہیں عیسائی مورخین اور مسنفین بھی مسلمانوں کے بارے میں یہی لکھتے ہیں ہمارے مذہب عیسائیت کو اسلام کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں میں نے والد سے کہا فادر میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پیٹر میری تم کو ہدایت ہے کہ تم دنیا کے تمام مذہب پر ریسرچ کرو مگر اسلام کا کبھی مطالعہ نہ کرنا اور مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکنا یہ لوگ جادوگر ہیں تم پہ جادو کر دیں گے تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے مذہب سے بیگانہ کر دیں گے میں نے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور میرا تجسس سور بڑھ گیا میں نے بیشتر مذہب کا مطالعہ کیا ہوا تھا سوچا کیوں نہ والد کے علم میں لائے بغیر اسلام کا مطالعہ شروع کر دوں اور دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے اپنے تائیں مسمم ارادہ کر لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا مطالعہ کہاں سے شروع کیا جائے تو یہ ایک مثال ہے اس طریقہ واردات کی کہ کس طرح یہ اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو اسلام سے بدزن کر کے مسلمانوں سے دور کر کے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ وحشتگروں کا مذہب ہے اور اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام ایک بہت بڑی سچائی ہے یہ قرآن پاک جو ہے سب سے سچی کتاب ہے لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنی بڑی سچائی کے ہونے کے باوجود نمبر ایک آج مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہے نمبر دو یہ کہ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن غلطیاں سے بڑھ کر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے دہشتگرد ہونے اور فنڈامنٹلسٹ ہونے کا اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام تک پہنچنے سے روکا گیا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو الزامات لگائے گئے اور کنفیوجن پھیلائیں گئی اگر وہ آپ کبھی پڑھیں ایسی کچھ کتابیں تو آپ پریشان ہو کر رہ جائیں کہ کس طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگائے گئے پہلے ہی مرحلے پر وہ آپ سے متنفر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ کوئی بھی شخص آپ کو ایڈیالائز نہ کرے آپ سے محبت نہ کرے اور جب آپ سے محبت نہیں کرے گا تو پھر آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو کیسے مانے گا حالانکہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے لیکن بہت سے لوگ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسلام کی خلاف کچھ پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں اب ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ان سب چیزوں کی تردید کریں اور ہمیں اس کے لئے کوشش کرنا ہوگی اب اس کانٹیکس میں پھر اس آیت کو پڑھئے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اے اہلِ کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو من آمنا جو ایمان لے آتا ہے تب غونہ آئے وجہ تم اس کو ٹیڑا پن تلاش کر کے بتاتے ہیں یعنی مسلمان ہو بھی کوئی جائے تو اس کے سامنے بھی تم اسلام کی خلاف باتیں کر کے اسلام کو ایک خراب چیز بنا کر پیش کرتے ہو وَأَنْ تُمْ شُهَدَاءُ حَنَاكَ تُمْ گَوَا ہُو تمہیں حقیقت پتا ہے کہ اصل میں اسلام کیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیا اور اسی سے لوگوں کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی تصویر سامنے آتی کہ پھر کوئی خوبی اثر نہیں کرتے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے اخلاق اور کردار کی وہ باتیں بتائی جاتی کہ جو آپ کی نبوت کی بنیاد تھی اور جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا اور جہاں تک شادیوں کا قصہ ہے اس کی اپنی ایک حکمت اور ایک توجیح ہے اور ایک وجہ ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حکمت کیا تھی اور وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے تھی جب آپ جوان تھے اور جب شادی کی عمر تھی اس وقت آپ نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی اور پھر پچیس سال اس کے ساتھ گزارے اور کوئی دوسری شادی نہیں کی تو عمر کے آخری حصے میں جب کہ اسلام کو پھیلانا مقصود تھا اور عرب کے رسم رواج کے مطابق ایسے قبائل متی ہو جاتے تھے جن کی بیٹی کسی شخص کے گھر میں ہوتی تھی تو ان بہت سی حکمتوں کے تحت اگر آپ نے نکاح کیے بھی اور پھر عدل و انصاف کا بہترین نمونہ سامنے رکھ کر ایک بہترین اخلاق کی مثال دی ان سب چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسی چیزیں اچھال کر اور پھر یہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا اور مسلمان جو ہے وہ بہت ہی دہشتگرد لوگ ہیں یہ ساری چیزیں ہر دور میں اسلام کی خلاف استعمال کی جاتی رہی ہیں اور آج اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں حالانکہ دوسری قومیں جو کچھ کر رہی ہیں وہاں کسی کبھی دھیان نہیں جاتا اور مسلمان اگر اپنے جائز حقوق کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں تو اپنے ملکوں میں بھی ان کو امن نصیب نہیں پھر مسلمانوں کو خطاب ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تتیعوا فریقا من اللذین اوتو الكتابہ اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ کیا کریں گے یردوکم باد ایمانکم کافرین تو وہ پھیر دیں گے تم کو لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر فریقا سے مراد یہاں یہود ہیں یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں اگر تم نے مان لی تم ان کے پیچھے چل پڑے تو انجام کیا ہوگا وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے پھر وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے بنیادی طور پر یہاں مراد یہود مدینہ ہیں جنہیں مدینہ کے انسار کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹنا اور شیر و شکر ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپس میں پھر لڑا دیا جائے ڈیوائیڈ اینڈ رول ان میں اداوت ڈال دی جائے جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا کی تو یہود کے اناد میں اور اضافہ ہو گیا ایک بڑا یہودی جس کا نام شماس تھا اس کو بہت صدمہ پہنچا اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا کہ جاؤ گروہ انسار میں بیٹھ کر جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دو جنگ بواس ایک جنگ تھی جو مدینہ کے دو قبیلوں عوص اور خزرج کے درمیان کئی سال تک جاری رہی بنادی طور پر عوص اور خزرج دونوں بھائی تھے کسی معمولی بات پہ جنگ ہوئی اور سال ہا سال تک ان کی نسلوں میں چلتی رہی جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت کٹے ہوئے تھے اب ہوا یہ کہ انسار آپس میں بیٹھ کر انسار سے مراد کیا ہے اہل مدینہ عوصر خزرج کے لوگ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی یہ آپس میں بیٹھ کر بہت ہی اچھے خوشگوار محول میں بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں یہی شخص آیا جس کو شماس نے بھیجا تھا اور اس نے آ کر کچھ شیر پڑھنے شروع کر دیئے جس میں جنگ بواس کا تذکرہ تھا وہ شیر ایسے تھے جس میں دونوں کے درمیان خوب نفرت تھی ان شیروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیار محبت کی جو باتیں تھی وہ لڑائی جھگڑے میں بدل گئیں اور اتنی شدید قسم کی فضاء پیدا ہوئی کہ قریب تھا کہ دونوں کے اصلے ایک دوسرے کے خلاف چل جاتے تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اے اہل ایمان اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کروگے ان کی اطاعت کروگے تو وہ تو تم کو کافر بنا چھوڑیں گے یہاں کفر سے مراد کیا ہے باہم جنگ و جدل آپس کے لڑائی جھگڑے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے یہ لڑائی جھگڑا جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے تو اس سے ایک اور بات کیا پتا چلتی ہے کہ جو شخص اس کفر سے مو موڑنا چاہے مسلمانوں کے آپس کے جنگ و جدل کو ختم کرنا چاہے اس کے لئے علاج اور حل کیا ہے نمبر ایک آیات اللہ اور نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ يَا تَسِمْ بِاللَّهِ اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کر لے گا فَقَدْ هُدِيَا إِلَى سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ تو تحقیق وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے رستے کی کس کو جس نے اللہ کو تھام لیا گویا سراتِ مُسْتَقِيمِ کے لئے شرط کیا ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ کی ذات پر رہے انسان کی نیت اور انسان کے ارادوں میں اپنے رب کو رازی کرنا جب تک ایسا نہ ہو اس وقت پر بات نہیں بنے گی اور یہاں تَسِمْ کا لفظ جو ہے این سواد میم سے ہے شر سے بچنے کے لئے اور پناہ حاصل کرنے کے لئے مضبوطی سے تھامنا برائی سے بچنے کا احتمام کرنا تو جس نے اللہ کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا آپ کا کیا خیال ہے ہدایت پانے کے لئے پھر کیا کرنا چاہیے اس آیت کی روح سے ہدایت پانے کی کیا شرائط سے ہمارے سامنے آتی ہدایت کے حصول کے لئے مسلمانوں کے اختلافات گرو بندیاں آپس کے جھگڑے ختم کرنے کے لئے بہترین نسخے کیا ہیں نمبر ایک اللہ کی آیات کا پڑھنا نمبر دو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا اور نمبر تین اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لینا گویا تمام کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو کیسے حق تقاتی ہی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے اس کا تقوی کرنا چاہیے وَلَا تَمُوتُنَّا اور تم ہرگز نہ مرنا اِلَّا مَگَر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم مسلمان ہو تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یہاں ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور تقوی بھی کیسا جیسا تقوی کا حق ہے اللہ سے ڈرنا کیسا جیسا ڈرنے کا حق ہے کیونکہ عام طور پر ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اس ڈرنے کا حق کیا ہے وہ نہیں جانتے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھولائی نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئے یعنی تمہارے تقویٰ اور خدا خوفی کی یہ کیفیت وقتی نہ ہو ست ہی نہ ہو کسی خاص موقع پر ہی نہ ہو مثلا یہ کہ کوئی حج پر گیا تو وہاں تو تقویٰ بہت رہا یا رمضان کا مہینہ آیا تو تقویٰ کا عالم رہا اور جو ہی رمضان ختم ہوا یا حج سے واپس آئے تقویٰ بھی رخصت ہو گیا نہیں ہر حال میں اللہ کا تقویٰ کب تک موت کے وقت تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے اور جنت میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برطاؤ کرے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے یہ ہے اللہ کا تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو موت کے وقت مسلمان ہونا کیا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا کیونکہ اس وقت بھی عبلیس آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم سمجھتے تھے اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں موت کی تکلیف کیوں ہوتی تو انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے نہیں اس وقت کے امتحان میں بھی اللہ کی رحمت پھر آپ دیکھیں کہ مرتے وقت مسلمان ہونا کوئی اچانک نہیں ہو جایا کرتا عموماً موت اسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں انسان کی زندگی ہوتی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَمَا تَحْيُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ کیا مطلب اس حدیث کا جس حالت میں تم اپنی زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گی یعنی ایک شخص جس کی عام روز مرہ کی دلجسمیاں اچھی ہیں تو اس کی موت بھی اچھی حالت میں آ جائے گی اور اگر ایک شخص عام زندگی میں نافرمان ہے غلط کار ہے تو موت کا تو وقت نہیں پتا نہ جگہ پتا ہے نہ طریقہ پتا ہے معلوم نہیں کس حال میں ہو انسان کئی بیٹھا ہو تو آ جائے سو رہا ہو تو آ جائے کسی خاص علاقے میں ہو تو آ جائے تو انسان سفر کرنے سے پہلے سوچے کس چیز کے لیے سفر کر رہا ہے کسی اچھے کام کے لیے یا حرام کام کے لیے یا غلط کام کے لیے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا تھا ہم شروع کر رہا ہوں اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا کہ یہ ایسا نہ ہو میری موتی اس حالت میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ خود بخود انسان کے اندر موت کے خیال سے تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا مثلا ایک شخص اگر کسی حرام کام کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں میری موت آ جائے تو یہ احساس ہی اس کے قدموں کو روک لے گا ایک شخص کو اگر اس بات کی فکر ہو کہ میرا انجام اچھا ہو میرے آخری لمحات اچھے ہو تو کیسے وہ شراب پی سکتا ہے کیا اسے ڈر نہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس پینے میں ہی موت آ جائے کیسے وہ زنا کر سکتا ہے اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اسی حال میں میری موت نہ آ جائے کیونکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ انتہائی غلط کام کر رہے تھے چوری کر رہے ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یا کچھ اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی یا جیسی موت ہوگی قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے اگر کوئی شخص حج کے لیے مسئلہ نکلا ہے اور لبیک پکارتا ہوا گیا ہے اور راستے میں موت آ گی تو قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا قرآن پڑھتے ہوئے موت آئی تو قیامت کے دن قرآن کے ساتھ اٹھے گا کسی بھی اچھے کام میں اگر موت آئی تو اسی اچھے کام میں اٹھے گا قیامت کے دن تو اس لیے اس بات کی تمنا کرنے چاہیے کہ آخری وقت اچھا ہو لیکن آخری وقت اچانک اچھا نہیں مل جاتا اس کے لیے پہلے سے کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ مسلمون کہا گیا کوئی ہمارا اور نام نہیں لیا گیا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر یعنی اگر مسلمان ہو ایک رب ہے ایک قبلہ ہے ایک انجام ہے تو پھر سب کا کام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور وہ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو حیبِ الام رسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء اللہ کی کتاب یعنی یہ قرآن ہوا حبل اللہ وہ اللہ کی رسی ہے الممدود من السماء جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے یعنی اوپر سے نیچے تک پہنچی ہوئی ہے جو ہم سب کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہے رسائی میں ہم میں سے ہر شخص اس کو پکڑ سکتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے القرآن حبل اللہ المتین قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے تو مراد اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں ان سب کو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے انہیں مضبوط تھامنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کو رسی سے کیوں تعبیر کیا گیا اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ہوتا ہے اور جو جو لوگ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ایک مضبوط سہارا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو اس کتاب کو پکڑ لو سب آپس میں بھی جڑ جاؤ گے اور اللہ سے بھی جڑ جاؤ گے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو فرقبازی کا شکار نہ ہو تفرقو کا لفظ جو ہے فیرِ قَاف سے ہے پراغندہ ہونا پھٹ جانا جدا ہونا متفرق ہونا الگ ہونا یعنی چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں پڑ کر آپس میں پھٹ نہ پڑو اختلافات نہ کرو آپ دیکھیں کہ رائے میں فرق تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور ایسا کب ہوتا ہے تفرقبازی کب ہوتی ہے جب انسان اصل کو چھوڑ کر شاہوں کو پکڑتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا مرکز عقیدت بناتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا مرکز عقیدت بدل جائے گا خود بخود گروہ بن جائیں گے لیکن اگر سب مسلمان یہ کہیں کہ ہم مل کر کیا کریں گے قرآن اور سنت کو فالو کریں گے تو سب ایک بڑا مجموع بن جائیں گے اور اس بڑے میں چھوٹے گروپس کب بنتے ہیں جب اصل کو چھوڑ کر کیا کریں گے ہر ایک اپنے اپنے لیڈر کے اردگرد کٹھا ہو جائے گا ایک ہے اتحاد اور ایک ہے تفرقہ بازی ولا تفرقو اور تفرقہ بازی نہ کرو اصل کو چھوڑ کر جو زیاد میں مشغول نہ ہو جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ علامہ اقبال کی نظم ہے نا جواب شکوہ اس سے لیے گئے ہیں شیر پھر اسی طرح علامہ اقبال نے ہی کہا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو یعنی ہم نے ترہ ترہ کے ذات برادریاں نام رکھے ہوئے ہیں کچھ سیاسی بنیادوں پہ کچھ خاندانی بنیادوں پہ کچھ مذہبی بنیادوں پہ کچھ کسی اور وجہ سے رنگ نسل زبان کی وجہ سے لیکن اصل مقصد کو ہم سب بھول گئے تو جب تک ہماری نگاہ اصل کی طرف نہیں جاتی ہم مشکلات سے نہیں نکل سکتے پھر فرمایا وَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهُ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو عَلَيْكُمْ جو تم پر ہے کونسی نعمت؟ دین کی نعمت ورنہ تمہارا حال کیا تھا؟ اس کن تم آداءً جب تم دشمن تھے عادہ عدوز سے ہے این دال واو جب تم آپس میں دشمن ہوتے تھے وہ وقت یاد کرو عربوں کی سترہ سو جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں مکہ میں بنو بکر اور بنو تغلب میں پچاس سال جنگ رہی ایسی ہی صورتحال مدینہ میں عوصر خزرج کے درمیان تھی پورے عرب میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اسلام کی راہ دکھائی اور ان کو باہم جوڑ دیا یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو ورنہ تم تو آپس میں دشمن تھے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے فَأَلَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے ہے اللہ کے دین کی وجہ سے ورنہ تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور نعمت سے مراد پھر یہاں کیا ہے دین اسلام ہی اسبحہ کا لفظ جو ہے یہ سواد بے حی سے ہے صبح ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا اب آپ دیکھیں نا صبح ہوتی ہے وہ دوپیر میں بدل جاتی ہے دوپہر شام میں بدل جاتی ہے تو اسبحہ امسہ وغیرہ کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا فَأَصْبَحْتُمْ تو ہو گئے تم یعنی پہلے تم دشمن تھے پھر کیا ہو گئے دوست ہو گئے کس کی وجہ سے بِنِعْمَتِهِ اللہ کی نعمت اسلام کی وجہ سے اور اللفہ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میں کیا آتا ہے اللفہ کا لفظ جو ہے یہ الفت سے ہے الِفْ لَامْ فِي الِفْہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے منتشر اجزاء کو باہم جوڑنا بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا اسی سے تعلیف ہے ہم آنگی پیدا کرنا جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے تھے یعنی اہلِ عرب تو آپس میں اس قدر پھٹے ہوئے تھے کہ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر کے ان کے درمیان محبت نہ پیدا کی جا سکتی تھی لیکن قرآن نے یہ موجزہ کر دکھایا قبائل کشیر و شکر کر دکھایا کہ وہ لوگ جو باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں ان میں محبت پیدا ہو گئی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَىٰ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے شفا کہتے ہیں ہر اس چیز کا کنارہ جو اندر سے خالی اور کھوکھلی ہو جس کے کنارے پر کھڑے ہونے سے انسان کو ہلاک ہونے کا خطرہ ہو جیسے کونے کا کنارہ ہوتا ہے نا حفرہ کا لفظ جو ہے حفرہ کا مطلب ہوتا ہے کھودنا حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو اور انقذکم نون قافضال کسی خطرے یا ہلاکت سے بچانا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَىٰ حُفْرَةٍ اور تم گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کونسا گڑھا من النار آگ کا یعنی اہلِ عرب میں باہم جنگوں کی وجہ سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس سخت مصیبت کا شکار تھے دنیا میں بھی اور ظاہرہ نتیجہ آخرت میں بھی پھر یہی نکلنا تھا آخرت میں بھی انجام جہنمی ہونا تھا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اس نے تمہیں اس سے بچا لیا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ آیات تمہیں کیوں سنائی جا رہی ہے ان تمہاری عداوتوں اور مخالفتوں کا تذکرہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ تم آئندہ کے لئے نصیحت پکڑو ایک وہ دور تھا جو اسلام سے پہلے کا تھا ایک وہ جو اسلام کے بعد آیا دونوں میں فرق دیکھو ایک رات ہے اور ایک دن ہے اسلام سے پہلے کے دور میں باہم جنگیں تھی لڑائیاں تھی اور اسلام کے بعد کے دور میں آپ اس میں بھائی چاہ رہا ہے محبت ہے سکون ہے خوشی ہے تم اپنے لئے کیا چاہتے ہو آج ہم مسلمانوں کے لئے بھی اس میں پھر سبق ہے ہم دور جاہلیت چاہتے ہیں یا دور اسلام چاہتے ہیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ